کس نبی کی نبوت کا آغاز کس ملک سے ہوا اور ان کی عمر مبارک کتنی ہے حضرت آدم علیہ السلام کی نبوت کا آغاز سری لنکا سے ہوا اور آپ علیہ السلام کی عمر مبارک ہزار برس ہے حضرت نوح علیہ السلام کی نبوت کا آغاز اردن سے ہوا اور آپ علیہ السلام کی عمر مبارک کچھ روایت میں سولہ سو برس ہے حضرت شویب علیہ السلام کی نبوت کا آغاز شام سے ہوا آپ علیہ السلام کی عمر مبارک کم و بیش 882 برس ہے حضرت صالح علیہ السلام کی نبوت کا آغاز لبنان سے ہوا آپ علیہ السلام کی عمر مبارک کم و بیش 586 برس ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نبوت کا آغاز فلسطین سے ہوا آپ علیہ السلام کی عمر مبارک کم و بیش 195 برس ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نبوت کا آغاز مکہ سے ہوا اور آپ علیہ السلام کی عمر مبارک کم و بیش 137 برس ہے حضرت یاکوب علیہ السلام کی نبوت کا آغاز فلسطین سے ہوا اور آپ علیہ السلام کی عمر مبارک کم و بیش 139 برس ہے حضرت یایہ علیہ السلام کی نبوت کا آغاز فلسطین سے ہوا اور آپ علیہ السلام کی عمر مبارک کم و بیش 120 برس ہے حضرت ذکریہ علیہ السلام کی نبوت کا آغاز فلسطین سے ہوا اور آپ علیہ السلام کی عمر مبارک کم و بیش دو سو سات برس ہے حضرت عصاق علیہ السلام کی نبوت کا آغاز فلسطین سے ہوا اور آپ علیہ السلام کی عمر مبارک کم و بیش ایک سو بیس برس ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی نبوت کا آغاز فلسطین سے ہوا اور آپ علیہ السلام کی عمر مبارک کم و بیش ایک سو دس برس ہے حضرت لوت علیہ السلام کی نبوت کا آغاز عراق سے ہوا اور آپ علیہ السلام کی عمر مبارک کسی درست روایت میں موجود نہیں حضرت عیوب علیہ السلام کی نبوت کا آغاز اردن سے ہوا اور آپ علیہ السلام کی عمر مبارک کسی درست روایت میں موجود نہیں حضرت حوت علیہ السلام کی نبوت کا آغاز یمن سے ہوا اور آپ علیہ السلام کی عمر مبارک کسی درست روایت میں موجود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا آغاز مکہ سے ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 63 برس ہے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کی دل میں اتر جائے